اسلام علیکم جی کیا حال ہے استاجی ٹھیک ہو آج جو اس کا فرش ڈال رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب ٹھیک تھا بلکل نہیں سمدہ دن کو جو ہے وہ پھر ہم سوتے ہیں دو چر گھنٹے اور ابھی میں اٹھا ہوں گلی میں آیا ہوں تو زین بیٹا بھی اٹھ گیا اس نے کہا کہیں چاچو پاگل تو نہیں گلی میں جا رہا ہے میں سر باہر کا موسم دیکھنے آیا تھا تو آپ جا رہے ہیں میں اس کو کہا رہا ہوں کہ وہ بار ہی بار ہی چلے جو ایسے تہی لینے کے لیے نا بغیر جوتی کے جوتی تمہیں چاہیں میں بھی جوتی ادھر سے لے آیا نا تو جوتی ادھر رکھا یہ بھی اس نے پھر دیکھ کے نا وہ کہتے ہیں جیسے بڑے کرتے ہیں بچے بھی پھر ویسے ہی کرتے ہیں جیسے میں نے جوتی اٹھائی اس نے بھی اٹھا لی اچھا تو اب ہی جو ہے نا وہ مجھے مولوی صاحب کو کال کرنی پڑے گی اس مسجد والے مولوی کو نہیں کہ آپ روزے کے لیے اٹھاؤ وہ اپنے سسر صاحب کو اس کو کال کروں گا کہ آپ جو ہے نا وہ بائک لے کے آؤ تو دہی جو ہے نا وہ لے کے آؤ کال بھی وہ لیٹ ہو گیا تھا تو زین پہلے لے کے آ گیا تھا اور مولوی صاحب جو ہے نا وہ پھر بعد میں موڑسن کو بھگاتے رہے راستے میں کتے کو بھی مارا اس نے شکر ہے کتے کا بچاؤ ہو گیا موڑسن کی جو ہے نا وہ پچھلی بھتی ٹوٹ گئی جب مارا آگے سے تو پچھلی بھتی کیسے ٹوٹ گئی یار اچھا یہ ہے وہ میٹر جس جنہوں نے نہ ہر بندے کی نہ زندگی کو نہ عذاب بنا رکھ ہے یہ جو لال والی بھتی چمک رہی ہے نا سمجھ لو یہ گھنٹے کی وہ کیا ہوتی ہے خطرے کی گھنٹی ہے جو ہر ٹائم بجتی رہتی ہے ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے دو تریپن دو بچ کر دو بچ کر تریپن منٹ جی ہو چکے ہیں اور مولوی وہ دہی والا کتنے بجاتے ہیں دہی والا آتا ہے تین بج کے دس پندرہ منٹ پہ اچھا اس کو بھی بڑے نقرے ہیں جی تین بج کے دس منٹ پہ اس کو میں نے کافی بار بولے میں نے کہا دھائی بجائے کرو کہتا ہے میری بیگام آنے نہیں دیتی وہ کہتی ہے کہ راستے میں دھائی بجائے کتے بہت ہوتے ہیں آپ تین بجے سے اوپر اوپر جائے چلے آپ پھر سوہ تین بجے جانا میں جب تک اس کو کال کرتا ہوں وہ یہ مولوی دوسرا اٹھے گا تو وہ مولوی بھی آئے گا نا پنکھا جو ہے نا اس کا بند کر دو اور اس کی جو لائٹس وغیرہ ہیں وہ بھی آف کر دو راج جانا ہم نے روٹی یہاں پہ کھائی تھی بیٹھک میں بیٹھ کے کیونکہ محمود جان جانا وہ بتاؤ نہ بھول گیا یار آج سہری کے ٹائم جو نا ہمارے ساتھ محمود جان بھی نہیں ہوں گے وہ بھی چلا گیا اپنی بیگم کے پاس کہتا ہے ہر بندہ نا اپنی بیگم کے پاس عید کرتا ہے میں نا ہر بھی جاؤ آپ کو کس نے منع کی اپنے بچوں کے ساتھ عید کرو بیگم کے ساتھ عید کرو تو محمود جانا اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ابھی خوش ہو نا بہت خوش ہو نا اللہ تیکھو خوش رکھے اللہ سلامت رکھے دیکھو گھر میں دیکھیں کتنی جو ہے نا وہ اندھیرہ ہے لائٹس وگرہ آف روم شوم جو ہے نا وہ کھڑکاتا ہوں اس کو کہتا ہوں کیونکہ وہ کہتی ہے کہ وہ کل جو آپ نے دیکھا تھا کہ بیگ میں میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ بیگم صاحبہ کو نا اگر آپ نے تین بجے کوئی کام کروانا ہو تو دھائی بجے اٹھایا کریں کیونکہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ ریسٹ لیتی ہیں اٹھنے کے بعد نا آدھا گھنٹہ ریسٹ لیتی ہیں اگر آپ کو کھلا ہوا ہے ترو بہتا ہوا ہے حسن ایوہ بیبو ہو 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 کیسے سوئے ہوئے وشہ زادہ دے سوئے رو سوئے رو سوئے رو میرا میٹو شونہ حسن حسن جانی شونہ پتر ہے گولو گولو میرا شونہ سوئے رو سوئے رو اٹھنا نہیں ہے سہری کے ٹائم ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کوکا کولا اور اس طرح کی جو کمپنی ہے نا اس کو ہم نے نہ بائی کوٹ کیا ہوا ہے ہم جو ہے نا وہ تقریبا تقریبا ایک سال ہونے والا ہے کہ میں جو ہے نا یہ استعمال کرتا ہوں مطلب کہ یہ نیکس کولا کے جو کمپنی ہے اپنی پاکستانی کمپنی اس کو میں استعمال کرتا ہوں اچھا اس کا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا میرے خیال میں نا یہ میٹھا پانی رکھا ہوا ہے یہ ہمارا تربوز رکھا ہوا ہے کیونکہ میں جو ہے نا چار تربوز اگر لے آؤں نا تو اس کو ہماری افتاری جو ہے نا وہ چار آٹھ دن افتاری ہوتی ہے مطلب ہم آدھا جو ہے نا وہ کاٹ لیتے ہیں تو ہماری افتاری جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے بسم اللہ باہر رحمان الرحیم کھل ونڈی ادھے رکھے کھیر اچھا پانی بھی آج کینی پیون وست ہے اچھا چلو ابھی جو ہے نا ہم اٹھا رہے ہیں جی ادھر میں کال کر کر کے سبا کے ابو کو اٹھا رہا ہوں نا او وہ اٹھ رہا ہے نا اس کی بیٹی صاحبہ اٹھ رہی ہے ادھر اس کو اٹھا رہے تو یہ نہیں اٹھ رہی ادھر اس کو اٹھا رہے تو وہ نہیں اٹھ رہے وہ آج ماشاءاللہ روزہ بھی جو ہے نا وہ کتوہ رکھیں گے چھبیسوہ روزہ رکھیں گے اور شام کو جو ہے نا وہ ستائیس کی رات ہوگی انشاءاللہ آج شام کو ستائیس کی رات ہے شکر الحمدللہ جی بیٹی تو اس کی اٹھ چکی ہے جا رہی ہے بھی مو شونکو جو ہے نا وہ جا کے تھوڑا پانی شانی لگائے گی اور پانی بھی مو پہ نا ہمیشہ انسان کنجوسی والا لگاتا ہے باقی نہانے پہ آ جائے تو سارا پانی جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے لیکن مو دونے کے لئے نا ایسے تھوڑا سا ہاتھوں پہ لگا کے ایسے میری طرح نا ایسے مو دھوتے ہیں آج کل او گئی کھڑیے میں دھوان اللہ کرے آ جاتے گھنڈے مو دھویج بنجھے ہی نا چلو بھی منڈے ہو تو آنو ہون آخری پیغام ہے میرا تینووی تے تینووی شزادیا تینووی ایک پیغام ہے تینووی ایک پیغام ہے سونیو سہری دے ٹائم تسی نہ اٹھے کرو ساٹا ساری سہری تسی جڑا نا جسٹارپ کر دیو اسی نہ اٹھے کرو سہری دے بھیلے میں انہوں بڑا سمجھایا بڑا بڑے نو تا سمجھ آگئی ہے چھوٹے نو نہیں آن دی انہوں آئے گی کہ میں ہو ہے گا بچہ چھوٹا یار انہوں کی نہیں سمجھ آگئی بڑا ہوئے گا نا پھر انہوں سمجھ آگئی کہ بابا کی کہن دے سی ماشاءاللہ سے ابو جان سو رہے ہیں اور امی جان جو ہے نا وہ اٹھ چکی ہیں ابھی جائیں گے ہاتھ مو دھویں گے انشاءاللہ تحجت پڑھیں گی آج ماشاءاللہ سے چھبیسوہ روزہ رکھیں گے ہم ہیں اور آج رات جو آئے گی نا وہ ستائیس کی رات ہوگی عبادت کی رات بہت بڑی اور بہت نیک رات آئے گی تو ستائیس کی رات آئے گی آپ سب نے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور جو باہر والے ملکو والے ہیں وہ تو ہم سے مطلب ایک دن آگے ہیں نا ان کے تو اٹھائیس کی رات آ جائے گی ستائیس کی رات وہ کر چکے ہیں تو ان سے بھی ریکیوستے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ تو اس کے بعد ابھی الحمدللہ سے یہاں پہ سارا سمان شما رکھنا شروع ہے توا جو ہے نا وہ کالا تھا اس کو دھوکے نا بلکل سفید کر رہی ہے اور ادھر جو ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں رات والا سالن یہ پہلے گاجروں کو اوبالا تھا کیا ہاں دی اچھا وہ زیادہ پکی تھی نا پکی کیا مطلب ساکتے تھی زیادہ جو اس کے اندر وہ گھٹھلی ہوتی ہے نا فل سوچی ہوئی سبزی والا کہہ رہا تھا نرہ مالی گاجر دے رہا ہوں آپ کو بہتری چھوری بھی نہیں کٹتے تھے اچھا تو ایک گاجر تو رکھتے تھی میں صبح جاتا اس کی چھوری سے کٹواتا اگر وہ کٹ جاتی تو ٹھیک نہیں تو وہ پیسے اس نے کم ہے واپس کروں گا ایسے ہی ہمارے پیسے ضائع ہو گئے نا پھر تو نے پھر طریقہ نکال لیا اس کو پہلے اوبال لیا پھر اس کے بعد پکا لیا میں نے بھی کہا کیوں یہ سارا نا ڈڈڑا بنا ہوا ہے پہلے تو کٹتے تھے نا پورا پورے ڈکرے ہوتے تھے اب سارا دیکھو بھات بنا ہوا ہے وی آئی پی سوڑا سوڑا چھوٹی چھوٹی کٹی ہے نا بلکل بری بری میں نے کہا یہ گال بھی جانتے ہیں یہ نہ ہوتے ہیں ویسے کی ویسے رکھے رہا ہے اور اتر جو ہے نا دیکھیں آگ جو ہے نا وہ نیچے لگ چکی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ آگ جو ہے ہمیشہ تاوے کے نیچے ہی لگتی ہے دیکھ چی کے نیچے ہی لگتی ہے دیکھ کے نیچے ہی لگتی ہے تو ہم نے جو ہے نا تاوے کے نیچے لگائی ہے آٹا جو ہے نا اس نے گوند کے رکھا ہوا تھا کہ جب میں اٹھ ہوں کیونکہ یہ اٹھنے سے پہلے آدھا گھنٹہ رسٹ لیتی ہے نا اس لئے پھر آٹا گوند کے راکھ دیتی ہے کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے بسم اللہ ہے جب آپ مہیندین بھائی آجا ہوا آجا ہوا جاب دہیلے نینے آجا اللہ کے بندے موک جائے گی پھر آجا میں بات ہے باہر کیوں آیا تھا وہ اس لیے آیا تھا ابھی نہیں مولوی صاحب ناہی آنکھا رہے تھے کہ آبھی نہیں میکنے چھار دن آپ کو کہاں گا اس کے بالانا آپ نے خود بخود اٹھنا میں نے نہیں اٹھا رہا بہت ساہمت تھک چکا ہوں پھر کوئی مولوی صاحب سے پوچھے آگے رہے بھی چار دن گئے چھ بیسوہ روزہ رکھیں گے آگے چار دن اور تیس روزے انشاءاللہ دعا کرنا کہ پاکستان میں بھی تیس روزے ہوں اور بلکہ پورے ملک میں تیس روزے ہوں ایک روزہ کام نہ ہو مطلب انتیس کا نہ ہو تیس کا ہو آپ سب نے دعایں بھی کرنی ہے تو بھی مولوی صاحب کو میں صبح پوچھوں گا کہ آپ جو کہہ رہے ہو چار دن باقی ویسے ہیں بھی چار دن باقی یار مجھے یہاں پہ کچھ نظر کون بیٹھے ہو ابھی بیٹھے ہوئے ہو آیا نہیں ملوی نہیں وہ پتہ نہیں کیا ہے دوسرا دن ہے وہ لیٹ اٹھتا ہے پتہ نہیں یار چاچو اکرم جا رہے تھے ابھی کہہ رہے تھے چلے میں نے کہا یار وہ مولوی پیر آگ رہا ہے آپ اس کے ساتھ چلے جاتے اس کو بلکہ اکرم بھائی کو آپ بول دو کہ وہ آپ کو ساتھ نہ روز لے جائے گا بس تو اس کو مولوی کو بول دیں گے آپ جب جاؤ آپ کا دل کرے آپ جایا کرو کیونکہ انتظار میں بیٹھے بیٹھے نا مولوی صاحب کے تو پھر لیٹ ہو جاتا ہے کام چلیں یہ اپنا جائے گا ٹائم سے لے کے آ جائے گا ایسے انتظار کرتے رہے مچھر بھی کھا جاتے نیچے سے تقریبا تقریبا نا سب دین بھائی نا مجھے کہتے ہیں کہ احمد بھائی آپ نماز روم جو انا ضرور دکھایا کریں سہری کے ٹائم ہمیں بہت زیادہ اچھا رگتے ہیں تو چلیں جی ابھی آپ کو میں اپنا نماز روم دکھانے لگاؤں اوپر پڑھ لیں نماز روم لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد اس نماز روم کو انشاءاللہ مسید جو ہے نا ہم بہت پیارا پیارا بنائیں گے تو ماشاءاللہ سے ابھی بھی دیکھیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ سے غلاف کعبہ جب ہم عمرے پہ گئے تھے تو ایک دوست نے ہمیں گفٹ کیا تھا وہاں پہ سعودی عربیہ میں تو اس بھائی کا بھی بہت زیادہ شکریہ ابھی نماز روم کی لائٹس میں نے آف نہیں کی کیونکہ امی جان وضو بنا رہی ہے اس کے بعد وہ تحجد نماز ادا کر اور ادھر تھپڑا پا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ گھوڑے دوڑنا جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہیں گھوڑے دوڑنے کا مطلب ہے کہ روٹی پکنا شٹارٹ ہے اور کتنی بنا لی ہیں کیا وہ ایک کی ہے میں پکڑ رہا تھا نیچے سے میرے گا بہت زیادہ ہیں ابھی ایک ہی بنائی ہے اور ایک ابھی اوپر ہے آرنا مامو جان بھی نہیں ہے روٹیاں آپ نے تقریباً سات آٹھ روٹیاں کم بنانی ہے ٹھیک ہے مامو جان ہوتے تھے نا پھر تو آپ آٹا جو ہے نا وہ فل تھال گونتی تھی لیکن مامو جان چلے گئے نا ابھی جو مامو جان کی بیگم ہے نا اس کو میرا پیغام ہے کہ مامو جان آپ نے نا فل تھال جو نا وہ آٹے کا گونتی ہے کیونکہ مامو جان ایک تو خوشی سے ادھر تو چلیں آپ کی یاد اس کو ستا رہی تھی پھر بھی کام کھاتے تھے تو ادھر تو آپ کے پاس ہوں گے انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کھائیں گے وہ کہہ رہے تھے کہ بیگم کے بغیرنا میری سہری بھی اچھی نہیں ہوتی تو ابھی تو ماشاءاللہ بیگم کے پاس پہنچ گئے سالن پرلی سیٹ پہ چڑھا کے گرم کر دیتی یا ادھر جو ہے اس سیٹ پہ چاہ چڑھا دیتی وہ بھی پکتی رہتی ٹائم سے فری ہو جائے کرو جلدی جلدی کام کر کے اللہ کرے اس کو آگ لگ جائے لگ جاتی آج کل ماشاءاللہ رمضان کی برکت ہے ہمارا چلہ خراب تھا ایک مہینہ خراب پڑھا رہا جیسے رمضان آیا ہم نے چلایا تو چل گیا یہ رمضان کی برکت ایک مہم سے پورا نہیں چل گیا جیسے ماہ رمضان آیا ہم نے چل گیا یہ خراب بھی نہیں ہوا خراب بھی نہیں ہوا کتنی برکت والا مہینہ ہے ماشاءاللہ روزے دارو اللہ اللہ دے رسول دے پیارو جنت دے حق دارو اٹھو روزہ رکھو روزے دہ ٹیم تھی گئے اٹھو اٹھو میں روز تک اٹھا لنگ کھڑا ابھی جو ہے نا میں ادھر پہنچ گیا ہوں اپنا کیا کہتے اس کو اکرم بھائی کے گھار اور اکرم بھائی کے پاس آیا ہوا کسی کفون اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ طبیعہ سیہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے آپ کو 26 روزے کی سہری مبارک اور پتہ بھی نہیں چلا رمضان کا رمضان کا پتہ نہیں چلا رمضان ہوتا ہی ایسا ہے رمضان کا پتہ بھی چلتا جا رہا ہے ہاں جا رہا ہے اور دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں کتنے ماشاءاللہ سے رمضان تھے وہ بھی چلے گئے وہ نام کے رمضان تھے نا یہ روزے تو نہیں تھے نا وہ نانا رمضان وہ نانا رمضان بھی چلا گیا اور اور بھی کافی سارے رمضان تھا وہ بھی چلا گیا لیکن ماشاءاللہ سے یہ رمضان ایسا ہے کہ یہ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے اچھا لوگ چلے جاتے ہیں لیکن رمضان پھر واپس آ جاتا ہے پچھلے رمضان میں ہمارے پاس پچھلے رمضان ہمارے ساتھ کتنے ماشاءاللہ سے لوگ تھے اس رمضان میں نہیں ہیں فوت ہو گئے نصیب کی بات ہے نا وہ چاچو نازک تھے پچھلے رمضان میں ہمارے گھر میں سہری کرتے تھے اور افتاری بھی کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ یار اگلے سال پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں وہ فوت ہو گیا اچانا سے جب جانے لگے تو یہی بات کہہ رہے تھے ابھی جا رہا ہوں زندگی ہوگی تو دوبارہ آوں گا نا وہ بیمار تھا ایسے راہ چلتے چلتے وہ ایک سائٹ پہ بیٹھ گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی دیکھیں گے ماشاءاللہ کتنی وہ ملنگ سا آدمی تھا ملنگ سا بندہ تھا اس کا کسی سے جگڑا اس نے لائف اپنی سادگی میں گزار دی اور جب اس کو بہت آئی تو اس کو کوئی تکلیف اس کو کوئی درد کچھ بھی نہیں تو بس جا کے لوگوں نے اٹھایا دیکھا تو وہ وفات پا چکا تھا ہمیں تو بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا تو یہ ایسے اب جیسے رمضان ہے ہم نے پہلا روزہ جب سہری بنائی اس تیمہ میں فوراں وہ یاد آگیا دیکھیں ان کی پوری زندگی نیکیاں کرتے کرتے گئے ہماری آپ پچھلے رمضان کی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں جو ہے نا وہ چاچو نازک جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں اس میں وہ سہری کرتے تھے اور یہی لفظ بولتے تھے یہی جو ابھی ہم سب بول رہے ہیں کہ یار اگلے سال پتہ نہیں میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا بیٹا یہی رمضان ہے چلیں روزے رکھ لیں نیکیاں کمال ہیں چلیں جی اکرم بھائی والوں سے بہت چیت ہو گئی لیکن ایک بات میں بھول گیا کہ ان کے گھر میں کیا پکا ہے یہ پوچھنا بھول گیا چلیں چلیں بالے کو پٹے نہیں اچھا اب یہ ابھی نہ ایک اور مولوی پتہ کیا علیان کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کہ روزے داروں اٹھو سہری بناو تو میرے میکوں بھی مسیح تجھ پجھاؤ آپ نے سنا ہے ایک مولوی کہہ رہا تھا آپ چار دن آگے ہیں چار دن آج اٹھا رہا ہوں آگے چار دن میں اٹھاؤں گا اس کے بعد میں نہیں اٹھاؤں گا آپ نے خود اٹھنا ہے تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ جلدی جلدی سہری بناو تو مسجد اجبی پیجھواؤ بہت سہری بناویی ہے اچھا ہی ہے روزہ رکھ رہے ہو کتور روزہ ہے آج بہت سارا بہت سارا اچھا کتنا روٹے کھاتے ہو بہت سارا بہت سارا دہی کے ساتھ بابا یہ روز اٹھتا ہے یا آج اٹھا ہے کبھی کبھی بچے ہمارے بھی ایسے کبھی کبھی اٹھتے ہیں آپ کا کوئی انوکھا بچہ تو نہیں ہے بچے تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں صحیح ہے ماشاءاللہ جی کھانا شانا جو ہے نا وہ تیز بہا پر چل رہا ہے روٹی ان کی بہترین بالکل سفید ہے ان کی طرح سالن پتنین انہیں کیا بنایا ہے بینڈی بنائی تھی بنائی تھی ختم ہوگئی کیا بچے بنائی تھی ابھی تو نہیں بنائی ویسے جو ایسے بولتے ہیں ان کی ختم ہو جاتی ہے نہیں یہ ختم نہیں بھی ہے کہتے تھے بینڈی بنائی تھی جیسے بولتے ہیں ختم ہوگئی اب ایدھر دیکھو نا ایدھر دیکھو یہ دیکھو اتنی ہے آپ کو چاہیے تو دیکھو نہیں نہیں یہ آپ کی سہری ہو جائے گا انشاءاللہ وہ آپ کے بتانے کا انداز سے مجھے پتا چل گیا آپ نے بولنا تھا نا پہلے کے رات کو ہم نے بھنڈی بنائی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور باقی بچے جو ہے نا وہ سو رہے ہیں جی یہ آگیا نور الدین اسلام الدین بختاوار سب جو ہے نا وہ سو رہے ہیں نید کر رہے ہیں وی آئی پی نید اور اسلام خان ابھی بیٹھا ہوا ہے سہری کرے گا ساری رات نہیں سوتے نا ہماری طرح نہیں اچھا ابھی جو ہے نا باس جیسے یہ وہ ہوگا نا روزہ رکھیں گے اس کے بعد پھر نماز پڑھ کے نا سب سو جائیں گے چلو ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ ہمارے کو سہری کرو تو بٹھیں نہیں نہیں وہ آپ نے رات بنائی تھی دہی بھی ہے دہی دہوں گی آپ کو نہیں ہم کھائیں گے گاجر اور مٹر آپ کو ضرورت ہو تو حیدر کو بھیدے نہ لے جائے گا ہاں ضرورت ہوگی تو بھید ہوں گی ہاں حیدر بھاجی گھنڈا رہا اسو ٹھیک ہے ابھی دو بھائیوں کے گھر نہیں گیا مہیدین بھائی کے گھر اور مخلص بھائی کے گھر وہ اس لیے نہیں گیا کیونکہ میں نے بھی سہری کرنی ہے نا لیٹ ہو رہا ہے ابھی ٹائم دیکھو تو ٹائم بھی کم ہو رہا ہے تو ابھی جا کے نا سہری کرتے ہیں اور زین اور مولوی صاحب جانے وہ چلے گئے ہیں دہی لینے کے لیے انشاءاللہ ابھی آئیں گے دہی لے کے اچھے مجھے نے بہت زیادہ یہاں پہ ڈر لگ رہا ہے ایسے نہ کھڑکا کھڑکی سی ہوتی ہے جیسے نہ میرے میرے پیچھے نہ کتے آ رہے ہیں آیا تھا آپ کبھو ادھر نہیں نہیں آیا اچھا پھر میں نے خیال میں آر زین پھر اکیلا گیا آپ کبھو اٹھتا ہی نہیں ہے کال کر کر کے نا کر کر کے اٹھاتے نہیں اٹھتا تو میں نے ابھی زین کو کہا میں نے کہا وہ اکرم بھائی جاتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ جایا کرو تو وہ ہوں پھر ان کا جب دل کرے گا وہ لے آیا کریں گے صحیح ہوں یہ تو کوئی نہیں آیا آگیا تھا آگیا تھا اچھے لے آئے ہو کتنی لیے آج چلو ٹھیک ہے صحیح ہے کال بھی میں نے آپ کو ایک پیغام دیا تھا پتہ نہیں آپ نے نہیں دیا لے کر آئے ہو نہیں نہیں کیا لے کر آئے ہو آپ نے پیغام پرچی کا دیا تھا ہاں وہ وہی میرے پاس ہے وہ آج حساب کلیر کر کے دیا آج تک کلیر کر کے دیا ہے چلو ٹھیک ہے مطر شام کا جو دودھ ہم لیں گے ہاں وہ اس میں آئے دنیگے ٹھیک ہے ہاں میں نے کہا تھا جی دودھ والے سے نا پرچی بنوا کے لائے بہت بھی بات ہے ہم یہاں سے لیتے ہیں ہمیں نقصان ہے اچھا وہ دس روپے زیادہ لگاتے ہیں اچھا دس روپے زیادہ ہے ایسے کہتا ہے وہ آپ کو جو دے کے جاتا ہے نا وہ خالص دوریت ہے مانچ کا اچھا وہ ہم آپ کو دس روپے زیادہ لگاتے ہیں اور ادھر جو ہمارے شوپ پہ ہے اس میں گائیں کاؤں مانچ کا مکس ہے اچھا چلیں وہ تو کوئی نہیں ہے دس بیس کی خیر ہے چلیں دہی رکھو لگاؤ دسترخان وغیرہ شروع کریں سہری وغیرہ نتو تے خیرہ اس کو ساتھ میں کر دیتے ہیں ادھر سے ہمیں جانسالان بھی ڈال ڈال کے دیتی رہے گی روٹی جو ہے ہماری آ چکی ہے ابھی برطن وغیرہ جو ہے نا وہ یہ جو فریج میں رکھا ہے وہ بڑا سا وہ کیا پانی کا ہے میٹھے پانی کا ہاں نہیں میٹھے پانی کا دودھ ہے اس میں دودھ نہیں ہے فریزر میں رکھا ہوا ہے فریزر میں رکھا ہے آج وہ شام کو دیکھا نہیں تھا آپ نے پانی بہت زیادہ بنا دیا تھا اس نے پانی نا جس کی وجہ سے وہ بچہ رکھا ہے میں بتاتی ہوں جیسے ڈیلی ایک پتیرہ بناتے تھے نا وہ ہی تھا رات امی نے سہری افتاری ادھر بھائیوں گزار کے اور آپ لوگوں نے پانی پیا ہی نہیں ہے تو ویسے کا ویسے رکھا رہا ہے جو ہمارا جو پچھلا ہے نا روزہ اس میں ہمیں پیاس بلکل بھی نہیں لگی جس کی وجہ سے نا میں نے صرف ایک مرتبہ پونہ گلاس جو ہوتا ہے وہی پانی کا پیئے کے نوے چلا گیا تھا ایک پکوڑا ایک پونہ گلاس پانی کا اور ایک روٹی کھائی باس ابھی بلکل سہری کے ٹائم میں زیادہ بھوک لگے جی ہماری چاہ جو ہے نا وہ ریڈی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے خالص دودھے اور چاہ ہماری میں سارا بانی ہوتا ہے ہم کچھ بھی نہیں دالا کچھ نہیں دالا کچھ نہیں دالا خالص دودھے دودھ تھا وہی ہی ہے پانی نہیں دالا روزانہ یہ ہی کرتی ہوں وہ کچھ بھی نہیں دال دے پانے صحیح رات کتنا دودھ لیا تھا پچھلی رات مستری آر نہیں آئے تھا وہ دودھ کہاں گیا وہ دودھ رکھا تھا یا کم لیا تھا نہیں نہیں کم نہیں لیا دودھ لیا پورا تھا تو وہ کہاں گیا دودھ مطلب بچہ تھا یا ختم ہو گیا تھا رکھا ہے کہاں گیا ہے اس میں سے کچھ امین ہے ابو کے لئے بنایا تھا اور کچھ رکھا ہوا ہے یہ جو ہے نا کالوالا رکھا ہوا تھا وہی میں کالوالا پوچھ رہا ہوں نا کالوالا پھر چائے بنا رہی ہوں نا جو رات کو لیا تھا وہ رکھا ہوا یہی پوچھ رہا ہوں چائے پیو تو فل خالص ہے اچھا جناب چائے ڈال لو آپ مجھے پتا ہے فل خالص ہے تیری چائے وہ لگری ہے ماشاء اللہ یہ جاہ بھی نہیں رہی دیکھو ملائی آڑ گئی ہے نا ساری پتی نہیں آڑ گئی ملائی خالص دودھ کی ملائی ہوتی ہے نا پتی نہیں ہے مولوی کو ساتھ دے رہی ہیں کون سمجھ یہی جو دودھ دکان پر کھڑا ہوتا ہے لڑکے کو بھیتا ہے بھی یہ دودھ دے ہو یہ اس وہ بول رہا تھا نا بھی کہ خالص دودھ ہے اس لئے دعصر پر اوپر لگاتا ہوں تو آپ نے ابھی کہہ دیا نا وہ مولوی ویڈیو دیکھے گا تو وہ بولے گا جی آپ خود بھی بول رہے تھے دودھ آپ میرا خالص ہے لیکن جو خالص ہے اسے خالص بولیں گے اچھا یہ چائے ڈال لو اگر ہاتھ اجازت دیں تو مجھے وہ سالن ڈال دو جلدی سے نا کیونکہ ٹائم جو ہے نا منٹو میں رہ گیا گھنٹے ختم ہو گئے اچھا ہاں میں بند کروں دال دے تو یہی والا میں کہہ رہا تھا یہی میں نے دیکھا تھا میٹھا پانی ہے یہ اب کون پیے گا سائری کے ٹائم آپ پیو گے سائری کے ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سکتے ہیں برکت پاوی گا جنے تے مٹ رہے ہیں آج نا ستائیس کی رات آ رہی ہے تو آج مطلب کھانے جو ہے نا آج افتاری کے ٹائم ہم زیادہ بنائیں گے میں شیئر جاؤں گا گوشت آج کیا ہفتہ وار ہے ہفتے گوشت کو نہیں ملتا نا ہفتے کو گوشت نہیں ملتا ہاں چلیں پھر ہم علیدہ سے مرگی بھی بنا لیں گے اور چاول بھی بنا لیں گے چاول چھولوں والے بنا لیں گے مرگی بنا لیں گے روٹی بھی بنا لیں گے صحیح ہو گیا کچھ تقسیم بھی کریں گے سب کے گھروں میں دیں گے کچھ جو ہے وہ خود بھی کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آجی خالص دہی آج والدہی بھی طریقے دیئے کال دیکھا تھا عجیب طریقے دیئے آج والد تھا عجیب طریقے دیئے اوہ آپ سب کے ہاں گائے کا دودھ یالو ہوتا ہے آپ نے ضرور بتانے اور ہمارے پاس جو ہے نا بھی انس کا دودھ وہ سفید کلر کا ہوتا ہے ویسے میری نظر میں سب کا دودھ سفید ہوتا ہے یالو یالو والا مجھے نہیں سمجھنا گائے کا ہوتا سفید ایسا ہوتا جس اس کو کناہ کالا میں نے ملوکے کو کہا آپ کی دہی کبھی کیسی کبھی کیسی وہ ہسنے لگیا کہتا ہے یار بیٹا مجھے نہ سمع نہیں آتی کبھی میں زیادی ڈال دیتا ہوں ہاں وہ مجھے بات بول گئی وہ کہہ رہا تھا جب بیگم بناتی ہے تو پتلی بن جاتی ہے جب میں بناتا ہوں تو گاڑی بن جاتی ہے میں نے کہا آپ کی بیگم جو نا وہ برطن دھوتی ہوگی شای الحمدللہ جی ابھی امی جان بھی آ گئی ہے ابو جان کو دے دی گولی نیند والی نیند کر رہا ہے وہ ہاں شوگر والی شوگر والی گولی جو ہے نا وہ خالی پیٹ کھائی جاتی ہے تو ابو جان کو نا سب سے پہلے اٹھانے سے پہلے جب اس کو اٹھاتے ہیں نا ہاتھ میں گولی ہوتی ہے تو اس کو دے دیتے ہیں اور کھا لیتا ہے آپ بھی دہی میں چینی ڈالتی ہو نمک ڈال کے کھاتے ہیں اچھی ہوتی کیوں رات زیادہ کھایا تھا کیا ہے رات کس کے گھر تھی افتاری کے ٹیم تھی اچھا ابو جان بھی پوچھ رہے تھے آپ نے کسی کو بتایا بھی نہیں بین بتایا آپ افتاری کرنے اچھا ابو جان کو نا مہیو دین بھائی کے گھر افتاری کیا ہے ابو جان پوچھ رہے تھے نا ہاں ابو نے کہا کس نے بھلایا آپ کی ماں کو آئی نہیں ہے اپنے افتاری کو ہم نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے کس نے بھلایا ہے ہاں تو امی جان کو نا مہیو دین بھائی نے روک لیا کیونکہ وہ حسن کو کھیڑ لگانے گئی تھی نا تو ادھر ہی پھر روزے کا ٹائم ہو گیا تو ادھر ہی افتار کر لیا کیونکہ افتار یہ آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے بس یہ ہی پانی چلتا ہے اور کیا چلتا ہے اور تو کچھ کھائے ہی نہیں جاتا نا ابو جان بھی آگئے ماشاءاللہ یہ کی تھی خالص خالص چاہا ہے آج خالص چاہا ہے نا چاہا خالص ہے ماں دو گھوٹ پیتن بھائی اچھا ایک گھوٹ بچہ پیجے جائیں اے وی پیچھے کیونکہ آج نا چاہے میں دودھ نہیں ڈالا تھا چاہے میں پانی نہیں ڈالا تھا اچھا اہاں اہاں بیٹھی ہوں کہ نہیں پتا آج آج میں کہ شکر پانی نہیں پتا ہے چاہاں میں آج پورا کپ پی گیا ہوں اتنی زبردہ اچھا آج چنگی ہی آج مان گیاں پورا میں کپ پی گیا ہوں توسانی میں منے دے ایک کپ پورا پی تا ہوں پہلے گھوٹی کا نہ پینا ہوں اچھا ہاں مولا نام باس آج پی گیا ہوں چلو اٹھا ہوں برطن شرطن سارے کلوز کر کیونکہ سہری ہماری ہو چکی ہے بلکل مکمل اٹھا ہوں دستردہ اٹھا ہوں امی جان بھی روٹی کھوٹس ہے یا برطن رکھو باس مکمل ہے دو گرا دو نمالے کھائیں بس صحیح سمیٹوں سارا کچھ اور بھی ہو چکی ہے جی صبح اور امی جان نے بنائی ہے مرگیوں کے لیے روٹی اور حسن جانی جو ہے نامی جان کے پیچھے پیچھے کہ آپ یہ روٹی لے کر جو ہے نا وہ چلو مرگیوں کو ڈالنے چلو صبح تو سو رہی ہے لیکن یہ اٹھ گیا حسن حسن کیسے ہو ٹھیک ہو کہاں جا رہے ہو اوہ ادھر نوی شونے پتر چوئی ویٹی ہوئی ہے یہ آپ کے بھائیہ نے گرائی ہے بیبو نے ہر کا ٹیک کرے لیے گلاس جو ہے نا اس کے اندر ڈال جائے ماشاءاللہ سے سارے پکڑیاں جو ہے نا وہ روٹی کھا رہی ہیں ہاں جی کیونکہ صبح کے جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں آٹھ اور آج میں آٹھ بجے اٹھ گیا کیونکہ کام کاج بہت کرنے ہیں ایسے دیکھ لیں کہ چوبیس گھنٹے میں اکیس گھنٹے جو ہے نا وہ میں نے نیند کی ہے اوہ یار اکیس گھنٹے میں جا گا ہوں اور تین گھنٹے نیند کی ہے مطلب پانچ بجے نواز پڑھ کے سوتے ہیں نا تو آٹھ بجے میں اٹھ گیا پوری رات بھی نہیں سوتے نا یہ ہمارا یہ ہماری لائف ہے جی اسلام علیکم جی کیا حالے استاجی ٹھیک ہو ماشاءاللہ آج جو ہے اس کا فرش ڈال رہے ہو صحیح ٹھیک ہو خریت ہے وہ کچن کی آج اتار ہوگے وہ کیا ہوتی ہے شیٹرنگ اور پھر کدھر لگائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج جو ہے نا وہ اس گھار کا کام کر رہے ہیں کہ آج جو ہے نا اس فرش کو جو ہے کمپلیٹ کیا جائے پہلے جو ہے نا پورے فرش کو جو ہے لیول کیا جائے گا لیول کرنے کے بعد مطلب ایسے ڈھال بنائی جائے گی ایسے ہی پانی جو ہے نا وہ باہر نکلے اس کا پانی جو ہے نا وہ ادھر شیفٹ کر دینا اچھا دونوں سیٹ جائے گا ایک سیٹ ادھر اگر اس میں آ جائے تو زیادہ بہتر ہے باہر جائے ہی نا ہاں مطلب وہ کھورا جو ہے نا کھورا نہیں ڈاؤن کرنا کھورے کا یہ اب نلکے کا جو پانی ہے یا ٹوٹی بغیرہ چلاتے وہ تو ساف دیر ہے اس کے وہ اس میں جائے گا نا سراخ میں جو ادھر بنائیں گے ہم ادھر یہ والا پانی اگر پورے فرش کا اس میں جائے ادھر یعنی کہ سراخ کر دینا نا ہاں مطلب وہ سراخ کریں گے ادھر سے یا چھوٹے پیمپ بغیرہ تو پڑھیں جیسے اس طرح سے کوئی پیمپ لگا دینا وہ ہے لیکن پتہ ہی کیا ہے مطلب وہ فرشی بغیرہ جیسے ابھی وہ میرا ہے نیو گھار میں جب اس کو دھوتا ہونا میرے گلی باہر سارا پانی ساری گلی خراب ہوں ادھر جو ہے نا مطلب ایک سراخ کریں گے جب وہ بنائیں گے نا سراخ کیا کرنا آپ نے مطلب وہ چھوڑ دینا ہے ہاں تو وہ جب ہم مطلب استعمال کریں گے تو یہ جب دھویں گے وہ خود بخود ادھر سے اندر چلا جائے گا آپ اس کی ڈھال ادھر بنا دیں اس جگہ پر ٹھیک ہو گیا کیونکہ جب یہ پھر فرش وغیرہ دھولتا ہے نا اگر مین گیٹ سے جاتا ہے نا باہر تو باہر ساری گلی جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہے گپ ہوتی ہے اس طرح سے نا تو یہ چلے ہمارا سسٹم جو ہے نا یہ صحیح ہو جائے گا سارا پانی جو ہے نا وہ اس میں جائے گا اور مین گیٹ وغیرہ کھل گئے ہیں ان کی ترائی بھی کرنی ہے نا ترائی کرنی ہے کیونکہ یہ خراب ہو جائے گا سارا نہیں کل اس کو بولا تھا اس کو یاد ہی نہیں رہا کل میں نے کہا تھا اس کو میں نے کہا زین کو ترائی کر دینا ماشاء اللہ سے ابھی دیکھیں کہ یہ والا پوشن جو ہے نا وہ بڑا سب پر داست جب اس کا فارش ڈال جائے گا نا پھر دیکھنا کتنی زیادہ پیارہ لگتا ہے ابھی میں آگے ہوں ادھر دوسرے پوشن میں تو یہ دیکھیں اس کا بھی گیٹ جو ہے نا وہ لاک چکا ہے اور ماشاء اللہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ہو گیا نا ہمارا مین گیٹ ٹھیک ہے یہ آگیا مین گیٹ اچھا مین گیٹ سے اگر ادھر دیکھا جائے نا کتنی ساری کھلی گلی جو ہے نا یہ پچھلے پوشن کو دی گئی ہے اس پوشن کو یہاں پہ جو ہے نا ایک وہ بنایا ہے خورا سا پانی کے لیے نا ادھر سے پانی گرے گا کوئی کچھرا وغیر ہے بتاہی ادھر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ پہم وغیرہ جو ہے نا ہمارے باندھنا ہوں اچھا میں آپ کو بتاؤں ابھی کام جو ہے نا وہ صرف رہ گیا دو سے تین دن کا جیسے یہ کام ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے یہ جیسے ہمارا کام کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد پتہ ہم کیا کرنے والے ہیں یہ پورا گھر اس کا پورا فرش اس کے مین دروازے ونڈو اندر سے باہر سے ٹوٹل واش روم ہو گئے نلکہ ہو گیا کھاڑے ٹوٹل اور یہ گلی ہو گئی ہر چیز کو انشاءاللہ موٹر چلا کے نہ دھلائی کروائیں گے پورے گھر کو جو ہے نا وہ دھلائی کروائیں گے اس پوزیشن کو بھی دھلائی کروائیں گے اس پوزیشن کو بھی دھلائی کروائیں گے جب یہ ٹوٹل ہمارے گھر دھلائی ہوں گے اس کے بعد ہم دونوں گھروں میں قرآن خانی کروائیں گے قرآن پاک کا ختم کروائیں گے جب قرآن خانی ہو جائے گے اس کے بعد ہم اس گھر میں اپنی تمام فیملی کو اور ساتھ ساتھ میں جو بھی ہمسائے ہیں ان سب کو بلا کے نہ یہاں پہ خیرات کریں گے اور دیکھ شیک پکوائیں گے اور ساب میں تقسیم کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی ان گھروں میں رحمت ہوگی جو بھی انشاءاللہ یہاں پہ رہے گا تو اس پہ بھی رحمت ہو گیا اور ہمارے گھر بھی جو ہے نا وہ ہمیشہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی حص و امان میں رکھے گا تو کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہوتا کیونکہ جب قرآن خانی ہو جاتی ہے نا تو پھر کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہمیں نا اس چیز پر نا بہت زیادہ یقین ہے تو یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ کی پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے تو زبردست ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ والا پوزشن جو ہے نا وہ سبہ کی امی ابو کے لئے بیسٹ ہے بہت زبردست ہے تو سبہ کی امی جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں یہاں پہ بھی دروازہ لگوا کے دو یہاں پہ نا تو ادھر مین گیڑ ہے میں ادھر سے ایسے جو ہے نا کہہ رہی تھی کہ میں نہیں آؤں گی میں یہ گھر جو ہے نا نہیں لوگے مجھے یہاں پہ دروازہ لگوا کے دو تو یہاں پہ کہتی ہے مجھے ایک اور دروازہ لگا کے دو تاکہ ہم ادھر سے ادھر جاتے رہے ادھر سے ادھر اچھا ویسے بات بتاؤں کہ فیصلہ جو ہے نا وہ ابھی پورا سورہ نہیں ہوا جیسے ایک فیصلہ ہو جاتا ہے ابھی ہم جو ہے نا وہ دونوں پورشن جو ہے نا وہ رکھیں گے دونوں پورشن میں ہم کام کاج کریں گے دونوں پورشن میں ہم سمان رکھیں گے یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ ایک صرف بات ہوئی ہے ابھی اس کا جو ہے نا وہ پوری طرح فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ سبا کے امی ابو کو جو ہے نا یہ دونوں پورشن جو ہے نا وہ دے دیئے گئے ہیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے میں نا اس سے مشہورہ کروں گا کہ اس کا جو ہے نا اگر برامدہ ڈال جائے نا یہاں تک دیکھیں یہاں تک یعنی کہ بہت بڑا برامدہ دس سے بارہ فٹ کا یہاں تک اگر برامدہ ڈال جائے نا ادھر سے لے کے ادھر تک پھر یہ جو پورشن ہے نا یہ اس کو بہت زبردست ہے تو کیوں نہ ہم پانچ چہزار پہ قرائے پہ نا یہ دوسرا پورشن جو ہے نا یہ ہم قرائے پہ دے دیں چلے اور فیملی رہ جائے گی یہ ان کی فیملی کو جو ہے نا وہ پورا ہو جائے گا کیونکہ دو کمرے ہیں کچن والا بھی کمرہ ہے پھر برامدہ ہو جائے گا پھر یہ اس میں تو چار پہیاں بھی ڈالیں اس کے بعد اس میں بائیک وغیرہ بھی کھڑے کریں تو یہ والی گلی بلکل کھولی اچھا مزے کی بات بتاؤں اگر رات کو یہاں پہ لائن میں چار پہی ڈالی جائے اور یہاں پہ ایک پنکھا لگا دیا جائے ایسے تو میں کہتا ہوں دھو اندھار جو ہے نا وہ ہوا لگے گی ادھر بہت زبردار پورشن ہے دونوں بہت پیارے بنے اچھے بنے تو ماشاءاللہ سے ابھی جو ہے نا اللہ پاک بہتر کرے انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فیلحال جو ہے میں چاہتا ہوں اجازت کے لئے کے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں پاکستان زندہ بات سابن بھائی زندہ بات بھائی بھائی جی